ایسے ٹیسٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے ایسے ٹیسٹ یعنی موضوعی امتحانات کے بارے میں بات کرنی ہے ایسے ٹیسٹ تو اس طرح کے جو ٹیسٹ میں سٹوڈنٹ سے ہم نے لیندھی سوالات یعنی اس کے جوابات کا تقاضہ کیا جاتا ہے اور ایٹ انوالز گیون این ایکسٹینڈڈ ویل آرگنائز تو یہ ایک ویل آرگنائز اور وسی جواب اس سے طالبہ سے اس کا تقاضہ کیا جاتا ہے اور کلیر ریٹن ریسپونس تو واضح تحریری جواب ہو اور پیزنٹ نالج انڈرسٹیننگ جو سٹوڈنٹس کے نالج انڈرسٹیننگ کریٹیکل تھنکنگ اور انیلیٹیکل تھنکنگ سکیلز کے بارے میں وہ اس بچوں میں اس کی صلاحیت کو چیک کرنا ہوتا ہے اور ایسے سٹوڈنٹس ایبیلٹی ٹو ایکسپریس ہیز آر آر آئیڈیاز تو اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنا اور اس کے بارے میں بتانا اور کمیونکیشن تو ریٹن ریسپونس یعنی افیکٹیو ریسپونس تحریر کے ذریعے پرپس آف ایسے ٹیسٹ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس کی انڈرسٹیننگ اور ان کے اطلاق اپلیکیشن کی صلاحیتوں کی اسیسمنٹ کرتا ہے ہائر آرڈر تھنکنگ ہائر آرڈر تھنکنگ جو ہے سٹوڈنٹس میں وہ ان کے بارے میں اس کا یہ تجزیہ کرتا ہے میری میرز رائٹنگ سکلز سکوڈر کے رائٹنگ سکلز کو دیکھتا ہے انکراج کریٹیکل تھنکنگ سٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ جو سٹوڈنٹ ہے وہ کتنا کریٹیکل ہے یعنی چیزوں کو بڑا کتنا تقرید کی سوچ رکھتا ہے وہ انکراج کریٹیکل تھنکنگ اور کتنی تخلیقیت ہے اس میں پروائیڈ ایتھنٹک اسیسمنٹ یہ ایتھنٹک اسیسمنٹ فراہم کرتا ہے اور انکراج ریفلیکشن سیلف ایکسپریشن یہ ریفلیکشن اور سیلف ایکسپریشن کو یہ پروائیڈ کرتا ہے انکراج کرتا ہے فوسٹر کیومنیکیشن سکیلز اور یہ بچوں میں ابلاغی سکیلز مہارتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے ٹیسٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اوپن انڈڈ فارم ٹیسٹ ہوتا ہے ریکوائر ایکسٹینڈڈ ریٹن ریسپونسز جو اس میں ریٹن ریسپونسز چاہیے ہوتے ہیں اور ایمفیسائز کریٹیکل تھنکنگ یہ تنقیدی سوچ کا اظہار چاہتا ہے اور ایکسپریشن آف آئیڈیاز اور خیالات کے اظہار کا تقاضہ کرتا ہے ایلاؤوز فار انڈڈیویجوال کریٹیوٹی اینڈ یونیک پرسپیکٹیو تو کریٹیوٹی اور یونیک نکتہ نظر کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور ٹائپس ایسے قویسن اس میں ایسے قویسن کیسے ہو سکتے ہیں ریسٹرکٹیڈ ریسپونس ویسے تو یہ جو ریسٹرکٹیڈ ریسپونس آئیٹمز ہوتی ہیں یہ ایبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹوں کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی چھوٹے نوٹ یا جس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں تو سپیسفک گائیڈ لائنز اور پیرامیٹرز فار در ریسپونس تو اس میں گائیڈ لائنز اور پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں جواب کے لیے ایکسٹینڈ ریسپونس تو یہ براڈر یعنی لیندھی سوالات ہوتے ہیں جو پرموٹ کرتے ہیں مور ڈیپٹ ایکسپلینیشن اور ایکسپریشن کے بارے میں تو یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں ایسے ٹائپ ٹیسٹوں کے ایڈوانٹیجز اور اس کے کیا کیا فوائد دیئے ہوئے ہیں یہ بھی اس میں دیئے گئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب مزید میں تھوڑا بہت اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں ایڈوانٹیجز کی کہ ایسیس ہائر آرڈر تھنکنگ ہائر آرڈر تھنکنگ کے یعنی بچوں میں تنقیدی سوچ کو ظاہر کریں ایویلیویٹ انڈسٹیننگ انیلیسز سنٹیسز اینڈ ایویلیویشن تو سٹوڈنٹس کی انڈسٹیننگ کو انیلیسز کو سنٹیسز اور ایویلیویشن یعنی جائزہ اور سنٹیسز تجزیہ اور جیسے ایک سنٹیسز کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کسی نظم کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ سنٹیسز کی ایک مثال ہے تو بچوں میں پروبلم سالونگ سکیلز اور کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرتا ہے اور ریٹن کمیونکیشن سکیلز اور ابلاق کی جو تحریری ابلاق کی سلائیتوں کو یہ چیک کرتا ہے ٹیسٹ کنسکشن اب ٹیسٹ بنانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کلیرلی ڈیفائن ڈا ٹاسک اینڈ اپورچونٹیز تو یہ نہیں ہے آپ نے سپیسفک ٹیبل آف سپیسفک بنائیں گے اور اس کے مطابق آپ دیکھیں گے ان کو پھر ڈیزائن پرومٹ دیٹ سٹیمولیٹ کرٹیکل تھنکنگ ایسے آپ شاٹ اس کے پرومٹ ہوتے ہیں مثلا آپ نے ایک تفصیلی سوال لکھا اس کے نیچے آپ جو جزیات ہوتے ہیں جس میں آپ مزید چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں انہیں پرومٹ کہتے ہیں اور پروائیڈ کلیر انسٹرکشن پر اورگنائزنگ دا سٹرکچر اور اورگنائزنگ دا سٹرکچر یعنی جواب کو کس طرح اورگنائز کرنا ہے اس کے بارے میں واضح ہدایات ہوتی ہیں اس میں اور کنسیڈر ٹائم لیمٹس اس میں ٹائم لیمٹس ضرور بتائی جاتی ہے اور ٹیسٹوں کی لنٹھ یعنی سوالوں کی لنٹھ اتنی رکھی جائے جو ٹائم میں مینج ہو سکے اور ایکسپیکٹیشنز وغیرہ سکورنگ کرائیٹیریہ اور روبریکس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں یہ سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا سبجیکٹیوٹی کتنی ہے اور ابجیکٹیو اس کو کیسے بنانا ہے تو دیویلپ کلیر ان سپیسیفک سکورنگ کرائیٹیریہ واضح سکورنگ کرائیٹیریہ بنایا جائے کریئیٹر روبریک روبریک کہتے ہیں جہاں آپ نے مارکس کی لیمٹیشن بنائی ہوئی ہے یعنی کس کو کتنے مارکس دینے ہیں اور کس پوائنٹ کو کتنے مارکس دینے ہیں اور اس وہ ایویلیوشن کو گائیڈ کریں اور کنسیڈر ہولیسٹک آر انیلیٹیکل سکورنگ تو آپ پورے ٹیسٹ کا جو ہے اس کی مجموعی جو ہے وہ اس کی جو شاک بنے گی اس کو آپ اس کو آپ تجزیہ کریں اس کو کنسیڈر کریں اور انشور فیرنیس کنسیسٹینسی ریلیابیلٹی ان سکورنگ تو کنسیسٹینسی ہو اور ریلیابیلٹی ہو اور سکورس میں یعنی جو آپ کرائیٹیریہ ایسا بنائیں جو کنسیسٹینٹ ہو اور ریلیابل ہو فیڈبیک ان گریڈنگ تو ایسے ٹیسٹ میں فیڈبیک اور گریڈنگ میں پروائیڈ کنسٹرکٹیف فیڈبیک on strength and areas for the improvement یعنی improvement کے areas جو ہیں یا strength ان پر واضح فیڈبیک دیا جائے اور systematic approach for grading ایسے ایک ایسے کو grade کرنے کے لیے ایک systematic approach ہو objective and fairness in grading تو grading میں بھی objectivity اور fairness ہو یعنی وہ کسی تاثب سے پاک ہو اور انصاف پر مبنی ہو اور test administration and timing یہ بڑا important point ہے کہ جب ہم test کو students پر ان کو عزمائیں یا ان کو دیں اور timing اس کا کیسے کرے تو gave clear instructions to students test جو ہے وہ خود self explanatory ہونا چاہیے اس پر واضح ہدایات لکھی ہونی چاہیے sufficient time for planning drafting and revising اس سے مراد یہ ہے کہ جو جو test بنانے والا اس کے پاس sufficient time ہونا چاہیے اس کا draft بنانے کا اس کو revise کرنے کا اور اس سے نیا پھر جو improve کرنے کا اور consider the time management strategies to answer questions تو time management strategies ضرور ہونی چاہیے مدے نظر رکھنی چاہیے جب آپ questions کو answer کرے تو training and standardization test جو لینے والے لوگ ہیں یا test جنہوں نے لینا ہے یا check کرنا ان کی training بھی بہت ضروری ہے اور یہ اس میں standardization ہونی چاہیے سو training on scoring criteria rubrics اس پر training ہونی چاہیے دیکھیں جب board میں assessment ہوتی ہے تو وہاں head examiner کی meeting ہوتی ہے جس میں ان کو پوری scoring key کے بارے بارے میں بتایا جاتا ہے اور standards کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور consistency consistency اور interrator reliability اس کو کیسے check کرنا یہ item analysis ہوگا address potential biases and challenges in scoring تو جو potential biases ہیں یعنی جو subjective test ہوتے ان میں چونکہ subjectivity اور objectivity دونوں کو combine کرنا ہوتا ہے لہٰذا اس میں بائیس کا بھی وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور challenges scoring میں کیا ہیں ان سب کو بھی دیکھنا چاہیے so test security and academic integrity اب یہ بہت ہی important بات ہے کہ اگر آپ کی test کو secure نہیں رکھا گیا تو آپ کی اگرمی integrity برباد ہو جائے گی تو concern address concern to the pleaser and cheating یہ جو assignments ہوتی ہیں ایسی یا خود آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے ہے کہ آپ نے کسی کی نکل نہ کی ہو یا اس کا material نہ چرایا ہو اس کو avoid کرنا اس کو check کرنا ensure test security جب اپنے test بنوایا تو key and lock میں رکھا جائے monitor and detect academic dishonesty کو monitor کیا جائے کہ کہ وہ اثر انداز نہ ہو سکے اور ایتھیکل بیہیویر اور ایتھیکل بیہیویر پرموٹ کرنا چاہیے تو یہ تھا ایسے